اسلام علیکم ویڈیو میرا نام ہے سبان آپ دیکھ رہے ہیں اردو گیمر آج میں آپ کو کچھ ایسی گیمز کے بارے میں بتانے لگا ہوں اگر آپ کا لو اینڈ پی سی ہے آپ کے پی سی کی ریم کم ہے یا اس کی ویڈیو میمبری نہیں ہے ایونکہ وہ انٹل ایچٹی گرافکس پہ چل رہا ہے تب بھی وہ گیمز آپ کے پی سی میں چلیں گی اور بہت لو اینڈ سپیکس کے لیے اگر آپ کی پانچ سو بارہ کی بھی رحم ہے تو وہ بھی آپ بے فکر ہو جائیں تب بھی آپ یہ پی سی میں چلیں گی اور موڈرن گرافکس میں چلیں گی ٹینشن نہیں لینی لیکن سب سے پہلے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے بیس گیمز ہیں آپ گر ابھی تک آپ نے میرے ساتھ سبکرائب نہیں کیا تو کر دو یار اس طرح کی چیزیں لے کے آتا ہے اگر نہیں بتان تو نہ کرو کوئی زبردستی نہیں اور سیکنڈی ویڈیو کو لائک تو کر دو اتنا تو منتا ہے یار ویڈیو بنانے کے لیے تو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی نمبر ٹونڈی پہ میں نے گیا گیم رکھی ہے یہاں پہ کال آف جوریس گنگ سلیئر اور یہ دو ہزارت تیرہ کے اندر گیم آئی تھی اور اس کے گرافک اس حساب کے اندر اس حساب سے کافی بہتر ہے اور آپ کو ایک بیسٹ گیمنگ ایکسپیلینس بھی یہ پروائیڈ کر دے گی تو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی ایک جی بھی رہم ہے یا دو جی بھی رہم ہے تو یہ ایزی چل جائے گی اب بات کرتے ہیں نمبر نائنٹین کی نمبر نائنٹین پہ میں نے گیم کو رکھا ہے ڈیول میں کرائی فورگ یہ دو 2008 کے اندر آئی ہوئی گیم ہے اور بیسکلی اس کے اندر hack and slash ہے اور ایکشن انڈونچر گیم ہے اور اس میں کافی یاسے مووز ہیں جو آپ کو پسند آئیں گے اس کے فائٹنگ سکلز پسند آئیں گے اور یہ دو جی بھی رہم تک ایزیلی چل جائے گی اس کی جو ہائپ میں ایک سائٹنگ ہے اس پر یہاں پر نمبر ایٹین پہ میں نے رکھا ہے بیٹل فیلڈ بیٹ کمپنی ٹو کو یہ 2010 میں آئی ہوئی ایک فرس پرسن شوٹر گیم آپ کو پاتا ہی ہوگا بیسکلی جو انسی فرس پرسن شوٹر گیمز ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں اور آپ کو بھی گیم پلے سے اندازہ ہو جائے گا تو یہ بھی آپ ایزیلی دو جی بھی رہم کے اوپر ایزی چلا سکتے ہیں نمبر سیونٹی پر ہم نے رکھا ہے یہاں پر کال آف دیوٹی موڈرن وارفیر ٹو کو یہ 2009 میں آئی ہوئی گیم تھی اور گرافک اس کے اچھے ہیں اور لو اینڈ اس کی سسٹم ریکوارمنٹ ہیں تو دو تین جی بی آپ کے جو ہارڈ ریف میں یہ تقریباً تین جی بی کی انسٹال ہوگی اور ایک جی بی ریم بھی آپ کے پاس کے چل جائے گی ایشو نہیں ہے اور گرافک بہت اچھے ہیں اس گیم کے نمبر سکسٹین پر میں نے یہاں پر ترطیب دیا ہے نیڈ فار سپیڈ موسٹ وانٹڈ 2012 میں آئی ہے یہ گیم اور اوپن ورڈ ریسنگ گیم ہے اور اس کے علاوہ اس کے گرافک بھی کافی حد تک ریالیسٹک ہیں آپ کو تقریباً ایک سے دو جی بی رین کے اندر ایزلی یہ چلا سکتے ہیں اور سیکنڈ کیے کہ آپ کو اس میں اچھے گرافک سکسپیڈنس دیکھنا کو ملے گا نمبر ففٹین پر میں نے یہاں پر رکھا ہے پروٹوٹائیپ کو پروٹوٹائیپ 2009 میں یعنی 2009 میں ہوئی ایک ایک ایکشن ایڈونچر گیم ہے جو کہ اوپن ورڈ ہے اس کی جو تب سے بڑی خاص بات ہے ایک تو یہ لو اینڈ پی سی پر چل جائے گی سیکنڈ بڑی بات ہے کہ اس کے فائٹنگ سکل اس کی موونگ اور اس کے جو سکلز ہیں نا خاص کر فائٹنگ سکل اور جس طرح یہ مارتا ہے یہ مجھے بڑا پسند ہے میں امید آپ لوگوں بھی پسند آئے گا سویسے میں ہر گیم کے ساتھ اس کا چھوٹا سا گیم پلے دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہوں اور آپ کو آئی ڈی ہو جائے کہ گیم کس طرح کیا ہے نمبر 14 پہ میں نے یہاں پہ رکھا ہے سچینج ہورڈ کو یہ 2007 میں آئی ہوئی گیم ہے تھرڈ پرسنٹ شوٹر گیم ہے اور سب سے مزید کی بات یہ کہ ویسے ہی یہ لوگ ان پی سی پہ چلے گی لیکن اس کے جو فائٹنگ سکلز ہیں جو مووز ہیں وہ بہت کمال کے ہیں اور آپ لوگوں کو پسند نمبر 13 پہ یہاں پہ میں نے رکھا سونک جنریشن کو جو 2011 میں آئی تھی گیم اور آپ لوگوں کو پتہ ہی آئی ہے یہ گیم کا تو کسی کو مطارف کروانے کی ضرورت نہیں اور گرافکس کے اچھے ہیں اور ایون کے 512 ایم بھی ریم ہوگی تو اس پہ بھی چل جائے گی اسیو نہیں ہے نمبر 12 پہ ہے ایلن ویگ یہ 2010 میں آئی وی گیم ہے اور یہ ایکشن ایڈوینچر اور سروائیول ہورر گیم ہے گیم کا جو مین بیس ہے وہ ہورر اور سروائیول ہے تو آپ انجوائی کریں گے کیونکہ یہ بہت لمنٹ پی سی پہ بھی چل جائے گی نمبر 11 پہ یہاں پہ میں نے رکھا ہے نیڈ فار سپیڈ شیفٹ کو جو کہ 2009 میں آئی ہوئی گیم ہے نمبر 10 پہ یہاں پہ میں نے رکھا ہے 2008 میں آئی ہوئی گیم ڈیڈ سپیس یہ سائنس فکشن ہورر سروائیول گیم ہے یعنی کہ ایک تو سائنس فکشن بھی ہے اور ہورر بڑا سین ہے اس میں کافی جب مقامات میں اگر آپ ڈر جائیں گے کیونکہ گرافکس کے کافی اچھے ہیں تو ٹرائی کیجئے گا اگر پساند آئے تو نمبر 9 پہ یہاں پہ میں نے رکھا ہے ڈرائیور سین فرانسس کو 2011 میں آئی ہوئی گیم ہے یہ ایکشن ایڈوینچر اور ریسنگ گیم ہے تو گیم پلے دیکھیں اور پساند آئے تو ڈاؤنلوڈ کریں لنک میں کوشش کروں گا آپ سب کو جو گیمز کا ہے وہ ڈسکورڈ پہ دے دوں نمبر 8 پہ ہے یہاں پر مافیا 2 2010 میں آئی اس گیم ہے اپن ورل ایکشن ایڈوینچر گیم ہے روکسٹار اس کی یعنی کہ ڈیویلپر روکسٹار گیم ہے اس کی نمبر 7 پہ ہے یہاں اپنے 2006 میں آئی گیم ہے یہ ایکشن اور ہورر سروائیول گیم ہے نمبر 6 پہ ہے یہاں پہ گوڈ فادر 2 یہ 2009 کے انڈر ایوی گیم ہے اپن ورل اور ایکشن ایڈوینچر گیم ہے نمبر 5 پہ ہے یہاں پہ ہے یہاں پہ ہے دی ویچر 2007 میں آئی گیم ہے ایکشن گیم ہے اور رول پلائنگ گیم ہے یہ نمبر 4 پہ ہے یہاں پہ سینٹرو ڈا تھرڈ اور یہ 2011 میں آئی گیم ہے اپن ورل ایکشن ایڈوینچر گیم ہے اس کا ریمیک بھی آگیا ہے لیکن یہ اوریجنل گیم اور یہ آپ کے پی سی میں بہت ایسی سے چل جائے گی بس ٹرائی کیجئے گا نمبر 3 پہ یہاں پہ 2010 میں آئی ہوئی نیٹ فار سپیڈ ہور پرسوٹ گیم ہے اور یہ نیٹ فار سپیڈ کی ہی گیم ہے بیسکلی ریسنگ گیم ہے تو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں یہاں پہ سیکنڈ نمبر پہ ہیا ہے ان ورشن 2012 میں آئی ہوئی گیم ہے خیلی پرسنٹ شوٹر کی نمبر ون پہ آئیے یہاں پہ کال آف ڈیوٹی 4 مارڈن وارفیر 2007 میں آئیے یہ میں فرس پرسن شوٹر گیم آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کال آف ڈیوٹی فرانچائز تو فرنٹ یہ تھی ٹونٹی بیسٹ گیم جو لو اینڈ پی سی پہ اور اچھے گرافکس کے لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے دھونڈی تھی جس کے گرافک بھی کافی اچھے ہیں اور فل لو اینڈ پی سی پہ بھی چل جاتی ہیں تو ویڈیو اگر پسند آ گیا تو یا لائک لگا دو اور اگر پوسی پہلا تو چانل سبکرائب کر دو تو کمنٹ کر کے میں نے سیجیشن دینی ہے کیونکہ یہ پارٹ وان ہے ابھی پارٹ ٹو ایک اور ہے جس میں میں ٹونٹی گیمز اور بتاؤں گا اگر آپ کو لگتا ہے میں نے کوئی گیم مس کر دی ہے تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں تو اسے میں نیکسٹ ٹائم شامل کروں گا اپنی ویڈیو میں اور اگر جس نے سیجیشن دی اس کا میں مینشن بھی کر دوں گا نیکسٹ ویڈیو میں اور یاد سبکرائب کرنے چانل ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی